ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو کمپیوٹر ٹریننگ بیسر ارسلان میں خوش آمدید فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اندر کسی بھی فائل یا فولڈر کو پاسورٹ کس طریقے سے لگانا ہے فرنڈز آپ کوئی بھی ونڈو استعمال کریں چاہے آپ ونڈو سیوین ونڈوز ٹین ونڈوز ایکس پی یا ونڈوز ویسٹا آپ جو بھی ونڈو چلا رہے ہیں میرے اس میتھڈ کے ذریعے سے آپ کسی بھی فائل این فولڈر کو آسانی کے ساتھ فولڈر کو پاسورٹ لگا بھی سکتے ہیں اور فولڈر سے پاسورٹ کو ہٹا بھی سکتے ہیں فرنڈز کلاس کو سٹارڈ لین سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر میرا چینل سیر ارسلان پی سیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نیا کوٹس آپ کو باس آنی طور پر مل سکتے ہیں تو چلیے فرنڈز اب ہم سیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اندر کسی بھی فائل اور فولڈر کو پاسورٹ کس طریقے سے لگانا ہے فرنڈز سب سے پہلے ہم لوگوں نے چیک کرنا ہوگا کہ آپ کیا جو سسٹم ہے اس کی 32 بٹ کے اوپر چل رہا ہے یا وہ 64 بٹ کے اوپر چل رہا ہے سب سے پہلے آپ اپنے مائی کمپیوٹر پر آئیں گے یہاں پر آپ رائٹ کلک کریں گے اور پروپیٹیز میں چلے جائیں گے جیسے ہی آپ پروپیٹیز میں آئیں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کی آپ کی سسٹم کی انفارمیشن آ جائے گی یہاں پر لکھا ہوا ہے سسٹم ٹائپ 64 بٹ اس کا مطلب ہے کہ جو میرا سسٹم ہے وہ 64 بٹ کے اوپر ہے کچھ لوگ ہوں گے ان کا سسٹم 32 بٹ کے اوپر ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا 64 بٹ کے اوپر ہوگا فرینڈز اب میں کیا کروں گا اب میں سب سے پہلے آؤں گا اپنا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں کوئی بھی ویب براؤزر اوپن کر لوں گا اس کے بعد میں یہاں پر گوگل ڈاٹ کام کو اوپن کروں گا جیسے ہی میں گوگل ڈاٹ کام کو اوپن کر لوں گا گوگل ڈاٹ کام کو اوپن کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ایک ورڈ لکھنا ہے اور وہ ہے ونرار کیا لکھنا ہے ونرار ونرار لکھ کے میں سرچ کروں گا اور سرچ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ونرار کی اوفیشل ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی میں اس لنک کے اوپر کلک کروں گا جیسے ہی میں اس لنک کے اوپر کلک کروں گا تو جو ونرار کی اوفیشل ویب سائٹ ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی بیٹے اس اوفیشل ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دیا ہے تاکہ آپ کو ڈائریکلی گوگل پہ جا کر سرچ نہ کرنا پڑے اگر آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں اب بیٹا جن لوگوں نے چیک کیا ہے کہ اگر ان کا سسٹم 64 بٹ ہے تو وہ یہاں پر آکر سمپل ڈاؤنلوڈ ونرار کر لیں گے تو یہ سوفٹر ان کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لیکن اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ ہوگا تو وہ پھر یہاں سے اس کلک ہے to 32 بٹ ورڈن کو اسٹال کریں گے سیم وہی چیز ہے میں یہاں پر جسٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر رہا ہوں تو میرا جو ونرار کی فائل ہے وہ 64 بٹ کے اوپر ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اگر آپ 32 بٹ ورڈن آپ کا استعمال ہو رہا ہے تو آپ 32 والے پر کلک کر کے سیم یہی جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا میں یہاں پر کیا کروں گا ڈاؤنلوڈ ونرار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں بیک آتا ہوں جیسے کہ اگر آپ کرتے ہیں کلک خر فور 32 بٹ ورڈن تو آپ دیکھیں وہی وہی سیم چیز آ رہی ہے لیکن یہ 32 بٹ والا ہے میں نے 64 بٹ والا کرنا ہے تو میں ڈریکٹلی ڈاؤنلوڈ ونرار کے اوپر کلک کروں گا تو یہ 64 بٹ والا جو سوفٹیئر ہے ونرار کا یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا فرنڈ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا میکسیمم ایک سے دو منٹ لے گا اور اس کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں فرنڈ ہم لوگ سب سے پہلے کیا کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے ونرار کو اسٹال کریں گے ونرار کو اسٹال کر لینے کے بعد اپنے سسٹم کے اندر اپنے جس بھی فولڈر یا فائل کو ہم لوگوں نے لاک لگانا ہے اس کو ہم ونرار کے اندر کمپریس کر دیں گے اور کمپریس کرنے کے بعد ہم اپنی ونرار کی اس فائل کو لاک لگا دیں گے تو آسانی کے ساتھ ہمارے فولڈر کے اوپر لاک لگ جائے گا میں یہاں پر آتا ہوں اور ڈاؤنلوڈ ونرار کے اوپر کلک کرتا ہوں میں ڈاؤنلوڈ ونرار پر کلک کر رہا ہوں تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی ویٹ کریں تھوڑا سا جو آپ کا ونرار کا جو سافٹیئر ہے وہ تھوڑی سی ٹائم کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ جس تھوڑا سا ویٹ کریں دیکھ میں سٹارٹ ڈاؤنلوڈ ہو گیا میں جس اس سافٹیئر کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا دو سے تین منٹ میں آپ کا سارا جو سیٹ اپ ہے ہو جائے گا دو سے تین منٹ کے اندر آپ لوگ جو پاسورڈ ہے وہ بھی لگا لیں گے انشاءاللہ جس تھوڑا سا ویٹ کریں جیسے ہی آپ کا اسٹرولیشن ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو کلیر میتھڈ پتا لگے کہ بیٹے آپ لوگوں نے اسٹرولیشن کس طریقے سے کرنی ہے اور کسی بھی فولڈر کو اپنے پاسورڈ کس طریقے سے لگانا ہے فرنڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے سامنے جو ونرار کا سوفٹر ہے یہ میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ بھی ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ ہو جانے کے بعد ہم لوگ ونرار کا جو سیٹ اپ ہے اس کو ہم انسٹرول کریں گے اور انسٹرول کرنے کے بعد ہم لوگ فولڈر یا فائل کو پاسورڈ لگانا سیکھیں گے کہ ہم نے کسی بھی فولڈر یا فائل کو پاسورڈ آسانی کے ساتھ کس طریقے سے لگانا ہے فرنڈز سب سے پہلی بات انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کافی زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں جس کے اندر سکھایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے فولڈر کو پاسورڈ کیسے لگانا ہے لیکن جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر پاسورڈ نہیں لگ پاتا وہ کیوں نہیں لگ پاتا کہ ان کو بیٹے ایک تو طریقہ نہیں آرہا ہوتا اور دوسرا پاسورڈ لگانے کا صحیح جو طریقہ ہے وہ ابھی تک آیا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی نہ کسی وے میں پاسورڈ لگائیں اس کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی اپلیکیشن یا کوئی نہ کوئی سوفٹیئر سٹرول کرنا پڑتا ہے جس کے بعد آپ پاسورڈ لگاتے ہیں فرنڈز ہمارے پاس ونڈار کا جو سوفٹیئر ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب ہم اپن فولڈر کر لیتے ہیں یا آپ کے یہ ڈاؤنلوڈز میں چلا جائے گا اس کے بعد آپ اس کو سمپل ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم آسانی کے ساتھ اس کو سٹرول کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے ڈاؤنلوڈ میں آ چکا ہے میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں یہاں پر آوں گا اپنے ڈاکومنٹ کے فولڈر میں اور ڈاؤنلوڈ میں چلا جاؤں گا تو یہ میرے پاس آپ دیکھیں گے پروگرام میں ونرار کا سوفٹیئر پڑھا ہے میں اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو سٹرول کروں گا جیسی سٹرول کرلوں گا تو بیٹے دو منٹ کے اندر میں آپ کو پاسورڈ لگانا سمجھا دوں گا کہ آپ نے پاسورڈ کو کس طریقے سے لگانا ہے یہ دیکھیں فرنڈز ونرار کا جو سیٹ اپ تھا وہ سٹرول ہو چکا ہے اب ہم سیکھیں گے کہ آپ نے کسی بھی فولڈر کو کس طریقے سے آسانی کے ساتھ پاسورڈ لگانا ہے فرنڈز سب سے پہلے میں آتا ہوں اپنے مائی کمپیوٹر کے اندر جس بھی فولڈر کو میں پاسورڈ لگانا چاہتا ہوں لوکل ڈکس ای میں آ جاتا ہوں مثال کے طور پر بیٹے یہ میرے یہ کچھ پرسنل ویڈیوز ہیں میں ان کو پاسورڈ لگانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اور بندہ نہ دیکھے سب سے پہلے میں دبل کلک کر کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر تین ویڈیوز ہیں میرے پاس ایک دو اور تین ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں میں ان کے اوپر پاسورڈ لگانا چاہتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں بیٹے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے جب میں ونرار کا سوفٹرے سٹرول کر لوں گا رائٹ کلک کروں گا رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نیچے ایک جگہ پر دیکھیں گے ونرار سٹرول کرنے کے بعد آپ کو لکھا ہوا ملے گا ایڈ ٹو ارکائیوز اگر آپ ونرار کا سوفٹرے سٹرول نہیں کریں گے تو بیٹے یہ آپ کو نہیں ملے گا لکھا ہوا جیسے ہی آپ سٹرول کر لیں گے تو یہ آپ آٹومیٹک آپ جب رائٹ کلک کریں گے فولڈر کے اوپر تو وہ آ جائے گا میں اس کے اوپر کلک کرنے جا رہا ہوں ایڈ ٹو ارکائیوز جیسے میں اس ایڈ ٹو ارکائیوز کے اوپر کلک کروں گا تو وہ بیٹے اس ٹائپ کا باکس آپ کو دے دے گا وہ آپ کو کہہ رہا ہے بچے مجھے نام اس کا بتائیں کہ آپ نے کیا رکھنا ہے آپ نے اوپر جو بھی نام NEKE اب وہ کہہ رہا ہے سیٹ پاس ورڈ کے آپ سیٹ پاس ورڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوں ہم پاس ورڈ کرنا چاہتے ہیں سیٹ چیک ہے میں نے ان دونوں کے اوپر چیک لگا دینا ہے اب میں اس کو کیا کر دوں گا جی اوکے کر دوں گا جیسی میں اس کو اوکے کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو اوکے پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو فرنڈز آپ دیکھیں گے تھوڑے سے ٹائم کے اندر جیسے یہ پرسنل ویڈیو کا فولڈر تھا اس طریقے سے اس نے آپ کو ایک یہ والا جو فولڈر ہے وہ بنا کر دے دیا لیکن اس کے اندر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ دیکھیں کیونکہ جتنا بڑا فولڈر ہوگا یہ اس حساب سے ٹائم لے گا جیسے مثال کے طور پر ابھی تک آٹھ پرسنڈ جو ہے یہ میرا فولڈر بن چکا ہے ابھی تک ٹھیک ہے یہ ساری ویڈیوز کمپریس ہو کے اس کے اندر آ رہی ہیں بارہ پرسنڈ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہو چکا ہے فرنڈز جیسے ہی یہ ہنڈڈ پرسنڈ ہو جائے گا تو اس پرسنل ویڈیو کی جو ونرار کی جو فائل بنی ہے یہ والی اس کے اوپر پاسورڈ لگ جائے گا ہم لوگ کیا کریں گے اس والے فولڈر کو اپن پاسورڈ لگا ہوا ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کو جب بھی کھولنا ہوگا تو وہ پہلے آپ سے پاسورڈ مانگے گا اور پاسورڈ مانگنے کے بعد وہ دین آپ کو آگے جانے دے گا اگر آپ غلط پاسورڈ ڈالیں گے تو یہ آپ کو ایکسس کرنے نہیں دے گا یہ جیسے ہی ہنڈر پرسنڈ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پاسورڈ آسانی کے ساتھ ہم لگا چکے ہیں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ونرار ہے یہ تھائٹی فائف پرسنڈ ہو چکی ہے یہ میکسیمم ایک منٹ اور لے گا ایک منٹ کے اندر اندر یہ ہنڈر پرسنڈ تک پہنچ جائے گا جیسے ہی ہنڈر پرسنڈ پر پہنچ جائے گا تو ہمارا جو فولڈر کو پاسورڈ لگانے کا طریقہ تھا بیٹے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ آسانی کے ساتھ اسی طریقے سے اپنے فولڈرز کو پاسورڈ لگا سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کل کو اگر آپ ونرار سے فائل کو باہر نکالنا چاہیں تو آپ ونرار سے اپنی فائل کو باہر ب آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس طریقے کا فولڈر واپس لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ بھی جیسے ہی ہنڈر پرسنڈ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو سکھاؤں گا اب ہم ویٹ کرتے ہیں بیٹا تھوڑا سا تاکہ یہ ہنڈر پرسنڈ تک پہنچ جائے جب تک آپ تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ بیٹے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کیونکہ یہ جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یہ بہت محنت سے بنائی جاتی ہیں اور جب لائک نہیں ملتے تو پھر نیکسٹ ویڈیو بنانے کا دل نہیں کرتا تو آپ تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر دیں فرنڈز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا فولڈر کی جو پرسنٹیج ہے جو ونرار کی فائل کریئٹ ہو رہی ہے یہ سیونٹی تھری پرسنٹ آلموسٹ ہو چکی ہے جسٹ تقریباً بی سے پچیس سیکنڈ کے اندر یہ سیونٹی فائیو پرسنٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فولڈر کے اوپر یہ آپ نے پرسنل ویڈیو کی ونرار فائل بنائی اس کے اوپر پاسورڈ لگ چکا ہے فرنڈز آپ لوگ میرے چینل کو ڈیلی بیسس کے اوپر واج آؤٹ کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو مزید کمپیوٹر کی ٹرکس معلوم ہو سکیں فرنڈز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ ونرار کی جو فائل ہے وہ کمپل ہو چکی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکیشن اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ یہ جلدی سے پورا ہو جائے اور آپ لوگ بور بھی نہ ہو فرنڈز نائنٹی ٹو پرسنٹ تک یہ فائل کی جو پرسنٹیج ہو چکی ہے تقریباً آلموسٹ یہ ونرار کی جو فائل ہے بیٹے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ پر آ گئی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ پر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہے اور جسٹ دو سے تین س سیکنڈ میں یہ سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے بیٹے آپ نے جتنے بھی فولڈر ہیں آپ کے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے اندر آپ ان کو باستانی طریقے سے ون بائی ون جس کو بھی اپنے فولڈر کو یا اپنے کسی فائل کو آپ نے پاسورڈ لگانا ہے تو آپ اسی طریقے سے کریں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اس فولڈر یا فائل کو پاسورڈ لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو تھوڑا سا منیمائز کرتا ہوں جب تک یہ پورا ہوتا یہ فائل ہے آپ اس فائل کو لگانا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کر کے ایڈ ٹو رار کریں گے تو یہ اسی طریقے کا سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا میں یہاں سے واپس آ جاتا ہوں اب فرنڈز یہ دیکھیں جو میری اسٹالیشن تھی جو ہو رہی تھی کمپیسنگ کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب بیٹے میں اس پرسنل ویڈیو والا جو فولڈر تھا میں اس کو پہلے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر آوں گا اس کو ڈیلیٹ کر دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے س سے پاسورڈ مانگے گا اگر میں پاسورڈ دوں گا تو یہ مجھے آگے جاں مثال کے طور پر میں یہاں پہ غلط پاسورڈ دیتے ہوں فائیو ٹو ڈبل زیرو تو یہ آپ دیکھئے کہ یہ مجھے آگے جانے ہی نہیں دے گا یہ ایرر دے دے گا وہ کہہ رہا ہے دہ سپیسیفک پاسورڈ اس انکریکٹ آپ اس کو اوکے کریں وہ آپ کو نہیں جانے دے گا جب آپ صحیح پاسورڈ دیں گے وہ تب آگے جانے دے گا فائیو ٹو ڈبل زیرو رکھا تھا فائیو ٹو � آپ کا جو ونرار کا فولڈر تھا وہ آن کر دیا میں اس کو یہاں سے کلوز کروں گا یہ فرینڈز یہ دیکھیں جو پرسنل ویڈیو والا فولڈر ہے وہ آپ کا یہ پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ تینوں ویڈیوز جو آپ نے رکھی تھیں یہ اس کے اندر آ رہی ہیں فرینڈز ابھی دیکھیں پاسورڈ جو تھا وہ ہٹ چکا تھا ٹھیک ہے اب میں دوبارہ سے کلک کر رہا ہوں تو وہ دوبارہ سے آپ سے پاسورڈ مانگ رہے کہ جی آپ دوبارہ سے مجھے پاسورڈ دیں اب مثال فائیو ٹو ڈ دبل کلک کر رہا ہوں یہ ویڈیوز تھی ویڈیوز کو میں نے رائٹ کلک کیا آپ دیکھیں کوپی فائل فرم کلپ بورڈ یہاں سے آپ کوپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرینڈز اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میرا آج کا طریقہ جس کے اندر ہم لوگ نے سیکھا کہ آپ نے کسی بھی فولڈر کو پاسورڈ کس طریقے سے لگانا ہے آپ لگا سکتے ہیں فرینڈز اسی طریقے سے میں آپ کو ایک فائل کو اور پاسورڈ لگا کے دکھاتا ہوں مثال کے دوپر میں آئی � یہ میرے ایک detail ہے 4x یہ ایک text file ہے normal میں یہاں پر آتا ہوں اس کو کیا کرتا ہوں جی add to archive جیسے یہ add to archive کروں گا set password اب اس کو میں پاسورڈ لگا رہا ہوں جی 5233 اگر میں یہاں پر آکر دوروں پر چیک لگا دوں گا ok جیسی ok کروں گا اور اس کو میں ok کر دوں گا تو میرا جو password ہے وہ لگ گیا اب دیکھیں یہ 4x detail اس کے اوپر لگا ہے password نیچے والی فائل کو آپ details delete کر دیں اس کو آکر میں یہاں پر کروں گا تو 5233 کروں گا اور ok کروں گا تب یہ میرے فولڈر کو access کر دوں گا اور یہ میری فائل پڑی ہے فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج کی کلاس جس کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے کسی بھی فولڈر یا فائل کو پاسورڈ کس طریقے سے لگانا ہے سمجھ آئی ہوگی بیٹے میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی کہ آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ